بنو عبد المتلق کہاں ہے بنو حاشن کہاں ہے بنو عبد المناس کہاں ہے آلو لووئین کہاں ہے آلو غالق کہاں ہے آلو فہر کہاں ہے اے بھم سارے مکہ میں تھل تھلی مچ گئی تھر تھراہت تھتپاہت تھرشل خادق امین پتار رہا ہے کوئی ہو گیا ہے تش ہو گیا ہے خادق امین پتار رہا ہے مجمع آتا گیا آتا گیا آتا گیا چاچل بولا ہا نحن بین یدیک ہا نحن بین یدیک ہم سب تیرے سامنے آ چکے ہیں بول کیا کہتا ہے کہا مجھے بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیشے ایک لشتر حملہ کرنے آ رہا ہے ہم مصدقی آنتم مجھے سچا مانو گے کہنے کے ما جرمنا علیک الگذیر آج سب تو نے جھوٹ نہیں بولا آج سب تو نے جھوٹ نہیں بولا اگر سے پہاڑی چھوٹی ہے پیشے خود بھی نظر آتا ہے لیکن ہم تیری بات کو مانیں گے لشکر آ رہا ہے کافر سنو سنو اللہ پاک آ رہا ہے حساب کتاب لینے کے لیے اور چامت آ رہی ہے اور جنت آ رہی ہے اور اللہ کا جن آخرت کا آ رہا ہے میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس کا جواب کیا آیا چاچے نے جواب دیا چاچے نے اوروں نے نہیں اپنے ہیں اپنے ہیں ابو لہا سب بن لکسائر اليوم الہذا جماعتنا الہذا جماعتنا تیرا ستیا ناس ہو جائے تُنہے اسی لئے ہمیں جمع کیا تھا اسی لئے ہمیں جمع کیا تھا یہ حق کی دعوت ہے اور حق کی دعوت میں چاچا سب سے پہلے دشمن بن کے کھڑا ہوتا ہے اور مال کا حال یہ ہے کہ سورے عالم کے لئے حق کا جائیہ آیا ہوا ہے سورے عالم کو ایمان کی دعوت دینے آیا ہوا ہے اور چار پائی پہ کروٹیں مدر لائے امہ آئیشہ بیغم پاس ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج دو جہان کے سردار کو کیا ہوا ہے آخر پہلو بدلتے 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 آپ نے ایک چار پائی ہوتی ہے چار پائی کے ایک لکڑی ہوتی ایک ہی ہوتی ہے آپ نے چار پائی کی لکڑی کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا جھک گئے چار پائی کے اوپر امہ آئیشہ بکارو یا رسول اللہ خیر تو ہے کیا ہوا آپ کو پتہ جب بھوک لے گئے تو پیٹ کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو دباؤ تو سکون ملتا ہے کہا آئیشہ دھوک گڑی سخت کوئی چیز نہیں جس سے پیٹ کو ایک سے دبائیں تو سکون ملے تو چار پائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ رکھ دیا ہے اور یہ سارے عالم کا دائی آیا ہوا ہے حق فوجوں سے نہیں پھیلتا دعوت سے پھیلتا ہے حقومت سے نہیں دعوت سے اتنا بڑا دائی رب بھی دیکھا روز ہیک ٹائم یہ تک ہوایی دہنا آج چوتھی رات ہے کھانا نہیں کھایا ہے پیٹ کی آگ نے بے قرار کر دیا ہے قدرت عائشہ رونے لگی چھوٹ چھوٹ کہ رسول اللہ آپ اپنے رب سے مانگ کیوں نہیں لیتے کہ نہیں عائشہ میں نہیں مانگوں گا نہیں مانگوں گا کیوں نہیں مانگ دے آپ کو پتا تھا میری عمت کے اکثر لوگ غریب ہوں گے پر ایسا غریب کوئی نہ آئے گا جس سے تین تین دن چھولائی نہ جلے اپنی غربت سے صبر کر کے عمت کے غریبوں کو صبر دیا صبر کرنا میں دو جہان کے خزانوں کی چابیاں لے کر بھی چار پائی کی لکڑی پر سیٹ لگا کے پڑا تھا اور میں اشارہ کرتا تو خزانیں اتر آتے کہ نہیں نہیں عمت کے غریبوں کو تسلی دینی ہے میرے دکھ درد اسے تو تسلی پائیے سارے آلم کو دعوت دینی ہے ہمدان دشمن عم دشمن قبیلہ دشمن عرب دشمن عمر ابن عابسا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے دعوت کی تو حیران ہو کر کہنے لگے اتنا بڑا بول ہے تیرا ساتھی کون ہے اتنے بڑے بول پر کوئی لعو لشکر تو ہو صاحب نے بڑی معصومیت سے فرمایا میرا کوئی ساتھی نہیں ہے میرا صرف دو ساتھی ہیں ایک میرا دو ساتھ ہے ابو بکر ایک میرا غلام ہے زید اور سم میرا دشمن ہے دعوت میرے بھائیو وکذالک جعلنا کم امتا وسطا یہ امت آخر نبی کی تھی آپ دنیا میں آپ دنیا میں آخری بن کر آئے لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں لا امت آبادکن تو میرے بعد امت کوئی نہیں ہے تو اس پیغام کی آبی آئری پہلے نبی کرتے تھے نبی گیا دوسرا آیا وہ گیا تیسرا آیا اب یہ آگئے ہیں ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا ہارے عالم میں روشنیاں پھیلانا شراغ جلانا شن فروضہ کرنا یہ سورج کا کام نہیں ہے یہ سورج میری زمین کے اندھیرے تو دور کرتا ہے میرے دل پر چھائے ہوئے اندھیروں کے لیے ایسے کرو سورج بھی لاکافی ہیں یہاں تو میرے نبی کی پاک دعوت کا سورج شمکے گا سورج کیا ایک مندم سا چراغ بھی شمک گیا تو ہزاروں لاکھوں دل روشن ہو جائیں گے سبلیہ سمتیماتا چراغ ہے کرنے والے میرے جیسے اناڑی لوگ ہیں جن کے قول و فیل میں سازاد ہے جھر چھے برعظم ہل وہا ہے اور چھے برعظم کے نوجوان میں پچھلے مہینے انگلستان گیا تھا میں انیس سو بے آخری میں گیا تھا پھر کئی دفعہ گیا آخری دفعہ پچھلے مہینے گیا پہلی دفعہ جب گیا تھا تو وہاں مجھے لوگ کہتے تھے کہ برطانیہ والے کہتے ہیں تمہاری تیسری نسل وہ ہماری ہے مم نمازیں پڑھ لو مسجدیں بنالو تیسری نسل ہماری ہے لگا لو زور مم نمازیں پڑھ لوگ 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 مم نمازیں پڑھ لوگ